موسیقی حال ہی میں کہنے کو تو یو ایس کنگریشنل ہیرنگ ہوئی ساؤتھ ایشیا کے ہیومن رائٹس کے ایشو پر مگر ساری باتچیت ریوال کرتی رہی کشمیر کے ایشو پر اور اس ہیرنگ میں خاص طور پر واشنگٹن پہنچی بھارت سے آرتی تیکو سنگھ جو کسی طارف کا معتاج نہیں اور آرتی ایک بہت ہی سیزن جنرلسٹ ہیں اور اپنے تھوٹ پراسس میں بلکل کلائریٹی کے ساتھ چیزوں کو ایڈریس کرتی ہیں اس ہیرنگ میں جتنے لوگ موجود تھے آرتی کے علاوہ وہ صرف اور صرف وہ ایک فیشنیبل جو ایٹیچوڈ ہے وہ لے کر آئے تھے اور ان کا مقصد ڈیپٹھ میں جانا نہیں تھا اور وہ خود بھی ڈیپٹھ کو سمجھتے نہیں تھے اگر اس ہیرنگ کو آپ بھی دیکھیں گے تو آپ کو بھی میری اس رائے سے اتفاق ہوگا آرتی تیکو سنگھ کیوں ڈسپوائنٹ ہوئی اس سارے پراسس سے وہ کیا کہتی ہیں اے آئین آئی کی شکریہ کے ساتھ ہم ایک ویڈیو کلپ ان کا دیکھتے ہیں اس ہیرنگ کے بعد جو انہوں نے اے آئین آئی کے ساتھ بات کی آپ بھی سنیے اور پھر ہم باتچیت کو آگے لے کر چلیں گے اور آرتی کو بھی اپنے ساتھ ویڈیو لنک پر واشنگٹن سے جوڑیں گے پہلے اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں اور سنیے موسیقی موسیقی میرے ساتھ ویڈیو لنک پر اس وقت ماچود ہے آرتی تیکو سنگھ جو کسی تعرف کی موتاج نہیں ایک جانی پہچانی جنلسٹ ہیں ریسرچر ہیں اور ان issues کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں جن issues پہ آج ہم بات چیت کر رہے ہیں welcome آرتی میں نے ابھی ابھی آپ کا ویڈیو وہ جو این آئی پر گیا وہ دکھایا جو آپ کو disappointment ہوئی اس disappointment کی کیا depth ہے اپنے viewers کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں کل جو congressional hearing میں نے attend کی وہ ساؤٹ ایشا human rights violations پہ تھی لیکن سب سے پہلے تو یہ لگا کہ وہ جتنے بھی انہوں نے آئی ویڈیسز بلائے تھے ان میں زیادہ تر لوگ جو تھے پرو پاکستان طرح کے ویڈیسز تھے اور کوئی بھی پاکستان میں جتنی human rights violations ہو رہے ہیں اس پہ خاص بات نہیں ہوئے سوائے کہ ایک ویڈیس جنہوں نے سندھ پہ بات کی جو ویڈیسز باقی تھے ان میں سے ایک ویڈیس تو اس کا ریکارڈ اتنا خراب ہے دیکھیں اس کا نام انگنا چیٹر جی ہے اور وہ غلام نبی فائے جو یو ایس میں convict ہوئے تھے آئی ایس آئے کے ساتھ جو کام کرتے رہے ہیں اور ان کے خلاف charges میں وہ convict ہوئے تھے یو ایس میں تو ان کے ساتھ یہ کام کر رہی جو لیڈی ہے انگنا چیٹر جی اس کو ویٹنس بلائے گیا تھا کشمیر کے اوپر دوسرے جو ویٹنس تھے وہ پاکستان کے تھے ان کی کیا مجھے مالوں نہیں ہے کہ کیوں بلائے گیا تھا ان کو تو یہ تو رہی بات ویٹنسز کی پھر بات رہی کہ یہ جو پینل نے یہ سب کمیٹی جو تھی اس میں ریپبلکانز کی کوئی پارٹسپیشن نہیں تھی یہ صرف ڈیموکراتز ہی وہاں پہ آئے تھے پورے ہیرنگ کے دوران تو تیسرا جو مجھے لگا کہ ایک پورا کانگرو کوٹ تھا پورا سیٹ اپ تھا کیونکہ اس میں نہ ہی تو مجھے بولنے کا کوئی موقع ملا نہ ہی تو مجھے کوئی اوبجیکشن ریز کرنے کا موقع ملا نہ ہی میر کو اپنے 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 ریمارکس کمپلیٹ کرنے کا موقع ملا تو یہ اس طرح لگا کہ انہوں نے ایک سیٹ اپ کریٹ کیا تھا صرف ہندوستان کے خلاف نہیں مجھے لگتا ہے وہ پورا سیٹ اپ کشمیری مسلم جو ہے جو پاکستان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں اپنے ویورز کے لیے کہ پندرہ ہزار کشمیری مسلم سویلینز جو ہے وہ مارے گئے ہیں پاکستان سپانسر ٹیرر کی وجہ سے اور میں وہ پانچ ہزار سکیورٹی فورسز کی بات بھی نہیں ابھی کر رہی جس میں زیادہ تر لوگ جمہو این کشمیر پولیس کے ہیں جو مارے گئے ہیں پاکستان سپانسرڈ ملٹنس کے کی وجہ سے تو یہ باتیں جو ہے یہ کمیٹی سننے کو بالکل تیار نہیں تھی وہ یہ سننے کو تیار نہیں تھی کہ کشمیری ہندو اور کشمیری مسلمان دونوں پاکستان کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے دونوں جو پچھلے کمیٹیز ہیں پچھلے تیس سال میں ختم ہو چکی ہے ان کی دسٹرکشن ہو چکی ہے سوشل لیول پر اکنومک لیول پر پولیٹیکل لیول پر ہر طرح سے وہ دسٹرائی ہو چکے ہیں یہ کمیٹی فاکٹ فائنڈنگ پروسس میں انٹریسٹڈ نہیں تھی یہ کمیٹی امریکن ڈیموکرسی میں انٹریسٹڈ نہیں تھی یہ کمیٹی سچائی میں انٹریسٹڈ نہیں تھی یہ کمیٹی ایک پروپیگنڈا پاکستان کے نام پر جو چل رہا ہے اور جو عمران خان کے جا رہے ہیں اس کے تحت وہ پروپیگنڈا انہوں نے کل چلایا اور اسی کی جیت وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم لوگوں نے بہت بڑی جیت حاصل کی امریکہ میں تو دیکھئے آپ نے پوری بات ہمیں سمجھائی ہمارے ویورز کو پتا چلا کہ انفیکٹ وہاں پر کیا ہوا میں آپ کو وہ ایک ویڈیو کلپ بھی دکھانا چاہتا ہوں جو آپ ہی کی بات کا ہے جو آپ نے وہاں پر بات چیت کی اس میں سے ہم نے ایک شارٹ ویڈیو کلپ جو اے این آئی نے ایک اور ریلیس کیا ہم ان کے کرتیسی کے ساتھ آپ کو ویورز کو دکھاتے ہیں پھر بات چیت کو آگے لے کر چلتے ہیں آپ کو پڑی راちゃん پھر بات چیت کے ساتھ compares جب میں ہے مؤخفی وقتی پہ رہے کو ایک ہم من جانوب راست کی Francke نے کشمیور کی بات چیت famند ایک ہم یو کیمج then سجون بخاری серь stereartoع کر سجمیور بھی اور اắtار روز کو سب kinderen جو سلوی کشمیور F proportion جو راست coalی اگر استرین انشر من ابت gigan بار ای sentاہ بایolve م apostlesم رаз کی نگر انداء،ование ذات سرینگر اڈانی زدانی جار لاشکاشرfahren جروAmericور العس密 کر ریک وروڈیروٰ اس جرو тестر Coahrطانیٗ وہ ایماریات خودde ممان بڑی ٹر رکھیں ما یوں اور قíliaapt سرینگر اگر اس رنگنی شکلیٹ کوری فينور اور حقابت سے منزل حقا ہے کیونکہ ہماری مجھے مجھے لیے وہ اوکرات کیا لیے کیونکہ ہماری مجھے ہیں کیونکہ ہماری مجھے اور مقصور پاکستانی کیونکہ کیونکہ ہماری مجھے کشماری مجھے ہے اور وہ پاکستانی وقت خانچ سوال اور کہ میں ستاکاتہ ہوں ، اس لئے 30 سال کے ساتھ کے اپنے وقتامی ہے اسم طرح یہ ج Lahdi کے علاقے میں کشمیر پر بھی پاکستانا اس میں حسنا اور اپنے ایمانی اور پوری بھی تمہاری ان sobii کشمیر فرصاً توجہ بھی قومتانی علاقے میں کشمیر کے بھی لئے یہ جانگی طرح کے معلوبات بایت کاشمیر کے لئے اور پوری بھی شیران شیرانی بیورز آپ نے تھوڑی سی باتچیت سنی جو باتچیت وہاں پر آرتی تھی کسنگ نے کنگریشنل ہیرنگ کے دوران کی آرتی اس میں آپ جو باتیں کر رہی ہیں بڑی صاف کھری اور فیکس بیسٹ ہیں تو امریکنز کو یہ باتیں یا پورے امریکنز کو تو خیر سمجھ آ رہی ہیں مگر یہ جو کنگریشنل کمیٹی میں تھے لوگ ان کو کیوں سمجھنی آ رہی ہیں یہ دیکھئے یہ جو کنگریشنل کمیٹی تھی اس میں الہان عمر جو ایک نون اسلامیسٹ پروپیگنڈا چلاتی ہے اور اسلامیس لائنس لیتی ہے اور اپولوجیا پیش کرتی ہے جب بھی کوئی اسلامیسٹ ایرر ہوتا ہے یا کوئی بھی اسلامیسٹ بات ہوتی ہے تو اس کو وہ جیسٹیفائی کرتی ہے تو ڈیموکرات میں یہ کچھ elements آگے ہیں جن کو انہوں نے include کیا ہے شاید اس لیے include کیا ہے کیونکہ ڈیموکرات کو لگ رہا ہے کہ یہی جو constituency ہے ان کی vote bank ہے کیونکہ ultimately ہر congressman اپنی constituency کو دیکھتا ہے اور اگر آپ کی constituency میں اللیبرل لوگ ہیں آپ کی constituency میں وہ لوگ ہیں جو اسلامیسٹیفائی کرتے ہیں اور آپ کی constituency میں وہ لوگ ہیں جو یہی سارے ریگریسیو ایکشن جو ہے برکہ وہ یا جس طرح کا وہ ہجاب فورسبل ہجاب کو بھی defend کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو جو یہ ڈیفینڈ کرنے والے لوگ ہیں اگر آپ کے وہی ووٹر ہیں تو وہ آپ کو یہاں تو پریشر کریں گے تھروں ڈونیشن کی کیونکہ ڈونیشن ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے ڈیموکرسی میں اگر آپ کو election لڑنا ہے آپ کو پیسہ چڑیے اور آپ کو ڈونیشن چڑیے تو آپ کے ڈونیشن سے یہ ماتر کرتا ہے کہ کہاں سے آرہے ہیں اگر آپ کے ڈونیشن سے کتر سے آرہے ہیں یا اس آئی سے آرہے ہیں یا پاکستان سے آرہے ہیں ڈریکٹلی ڈریکٹلی آپ کے constituents کے تھروں تو آپ وہی باتیں کریں گے اور وہی باتیں سنیں گے تو یہ ڈیموکرسی جو ہے ڈیموکرسی اندر ہی اندر خوکری ہوئی جاری ہے یہ جو ساوڈی پیٹرو ڈالر کیاپٹلیزم ہے یا جو یہ اسلامو فاشسٹک کیاپٹلیزم اندر انفیلٹریٹ کر چکا ہے ایک ڈیموکرٹک سیٹ اپ میں تو اس کی وجہ سے پولٹیکل گروپس جو ہے وہ لوگ اوپنلی حمد نہیں کر پا رہے ہیں سچ کہنے کی یا سچ سننے کی ٹھیک آپ نے یہ بات تو بتائی مگر وہاں پر ہم کچھ اور لوگ بھی دیکھتے ہیں اس نون اسلامیسٹ اور انٹی سیمیٹک کانگریس ومن کے علاوہ بھی جیسے آپ نے ذکر کیا میس چیٹر جی کا جیسے ہم نے وہاں پر دیکھا میس کول کو ہم ان کے فریڈم آف ایکسپریشن کی ریسپیکٹ کرتے ہیں مگر ان کا جو شیلو ایٹیچوڈ ہے اور جو ہولو ان کا ایک ہے پورے کا پورا رویہ تو کیا انہی لوگوں کو صرف کیوں ہیرنگ میں رکھا گیا آپ اکیلی ہی تھی جو فیکٹس پر بات کر رہی تھی آپ جیسی بات کرنے والے بھی ایک دو ساتھیوں کو رکھا جا سکتا تھا اور ہم نے یہ بھی دیکھا جیسے فاطمہ گل تھی وہاں پر انہوں نے تو سندھ کے ایشو پر بات کی اور یہ ہیرنگ بیسیکلی یہ بھی تھی کہ یہ ساؤتھ ایشیا کے ایشو پر رہا ہے مگر یہ پورے کا پورا فوکس کشمیر بن گیا تو یہ دو سوال ہیں کہ یہ پورے کا پورا فوکس کشمیر کیوں بنا اور اگر کشمیر بننا تھا تو پھر صرف آپ کو ہی کیوں رکھا آپ کی طرح فیکٹس چیک کرنے والے کسی اور جنرلس کو بھی آپ کے ساتھ شامل کرتے ہیں بلکل یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس بیسس پہ یہ سیلیکشن کیے گئے ہیں بٹ میں صرف سپیکلیٹ کر سکتی ہوں اور ازمشنز پہ میں یہ بول سکتی ہوں کہ پاکستان نے کافی پبلک ریلیشنز ان کا بہت اچھا ہے یو ایس میں اور ویسٹرن کانٹریز میں تو ان کی وجہ سے پاکستان کی وجہ سے جو چیئرمن سب کمیٹی کے تھے پراد شرمن انہوں نے خود کہا کہ انہوں نے کافی سارے لوگوں کو بلایا تھا بولا تھا ریچ آؤٹ کیا تھا کشمیری مسلمز کو بھی ریچ آؤٹ کیا تھا کہ وہ اس کنگریشنل ہیئرنگ کے لیے آئے اور کشمیری مسلمز اور پاکستانیوں نے جو ہے ان لوگوں کو نومینیٹ کیا ان دو عورتوں کو نومینیٹ کیا تو اب آپ خود سوچئے کہ اگر نومینیشن کشمیری مسلمز اور پاکستانیز کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی خیالاتوں سے اگری کرتے ہیں اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بات جو ہے اچھی طریقے سے رکھ پائیں گے اس کمیٹی میں مجھے جو ہے کوئی گورنمنٹ آف انڈیا کی وجہ سے میں نہیں آئی ہوں مجھے گورنمنٹ آف انڈیا نے نومینیٹ نہیں کیا میرے کچھ دوست امریکہ میں ہیں جو الگ الگ think tanks اور الگ الگ organizations میں کام کرتے ہیں انہوں نے مجھے suggest کیا تھا کہ میں کچھ talks کے لئے یہاں ہوں میں ایک talk کے لئے میں نے agree کیا اور اس کے بعد جو ہے میرے جو دوست ہیں hindu american foundation میں انہوں نے کہا کہ وہ میرا drip سارا sponsor کریں گے اور وہ لوگ مجھے کچھ congressmen اور کچھ senator سے ملوائیں گے اور کچھ options اگر ہوئے congressional hearing کی تو وہ بھی وہ کوشش کریں گے کہ وہ کروائے تو انہوں نے میرا نام جو ہے recommend کیا تھا اس hearing کے لئے apparently بہت سارے list گئے تھے معلوم نہیں ہے مجھے کی ہندوستان نے کوئی list دیا تھا کہ نہیں لیکن بہت سارے list گئے تھے اور اس committee نے وہ دو لڑکیوں کو choose کیا جو کی support جن کو کشمیری مسلم separatists کا تھا بھی تھا اور پاکستان کا بھی تھا تو مجھے کسی کا support نہیں تھا سوائے کہ مجھے hindu american foundation نے nominate کیا تھا اور اس committee نے بہت ساری list کے بعد مجھے select کیا اور پور مائون کریڈیبلٹی پور مائون پروفیشنل کریڈیبلٹی کہ میں نے کام کیا ہے کشمیر پر لگ بک 20 سال یہ بھی کریڈیبلٹی ہے میری کہ مجھے مسلم اور ہندوز میں میں نے کبھی باعث نہیں دکھا ہے کوئی discrimination نہیں کیا ہے تو وہ سارے میرے جو کریڈنشل دیکھ کر انہوں نے مجھے select کیا تو مجھے انفیکٹ اچھا لگا کہ اتنی فیرنس ہے امریکہ میں دیکھے انہوں نے مجھے بلا رہے ہیں witness کے لئے لیکن یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ سارا set up تھا اور اس set up میں ان لوگوں نے پاکستان کو free pass دینا تھا انہوں نے کوئی بات نہیں کی پاکستان occupied کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کون سی violations ہو رہی ہے انہوں نے بلوجستان میں جو ہو رہا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کی انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ ابھی حال میں اسی ہفتے میں پاکستان occupied کشمیر میں violence ہوئی ہے لوگ وہاں زخمی ہوئے ہیں اور شاید اگر میری information صحیح ہے تو کوئی ایک شاید آدمی زخمی ہونے کے بعد مر بھی گیا تو یہ ساری جو facts ہے وہ congress کی committee نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ ایک preconceived notion اور preconceived pre-planned set up کے تحت وہ committee لگائی گئی تھی ہر ایک committee member جو تھا الہان نے مجھ پہ personal attack کیا اس نے میری professional credibility پہ attack کیا اور آپ سوچے کہ اس نے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا اس نے مجھے آپ کو defend کرنے کا موقع نہیں دیا اس نے باقی سارے جو پرو پاکستان witnesses تھے ان کو موقع دیا کہ وہ مجھ پہ judgment پاس کرے تو یہ کیا یہ آپ مانتے ہیں کہ یہ free trial ہے یہ free trial نہیں تھا یہ kangaroo court تھا جس میں ان کو ہندوستان کو ضلیل کرنا تھا ان کو شاید اس نے بھی ضلیل کرنا تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پرامنسٹر موڈی اور پریزیڈن ٹرم جو ہے وہ کافی close ہے کافی strong allies ہے اور ان میں کافی camaraderie بھی دکھتی ہے تو اس لئے شاید وہ انڈیا کو ضلیل کرنا چاہتے تھے اور پاکستان کو free pass دینا چاہتے تھے وہ شاید یہ بھی کرنا چاہتے تھی کشمیری مسلمان جو ہے جو سب سے بڑا victim ہے پاکستان sponsor terrorism کا after کشمیری پندیس جن کو 3300000 کشمیری پندیس جو ہے وہ نکالے گئے اتنک cleansing ہوئی ان کی کشمیر میں 1990 میں اور لگ بک over 700 کشمیری پندیس ور کھل اور آج کی ڈیٹ میں کشمیری مسلم جو ہے سب سے بڑا victim ہے پاکستان sponsor terror کا لیکن یہ committee ان facts کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتی تھی کہ 5 اگست سے لے کر ابھی تک جو وائلنس کشمیر میں ہوئی ہے وہ کن کی وجہ سے ہوئی ہے جیش محمد کی وجہ سے ہوئی ہے وہ لشکر تائبہ کی وجہ سے ہوئی ہے کشمیر میں پانچ اگست کے باد جو حالات پیدا ہوئے اس میں آج کی ڈیٹ میں جو لوگ ڈاون ہے وہ ان ٹیرر گروپس کی وجہ سے ہے نہ کی ان ڈیان گارمنٹ کی وجہ سے میں یہاں بات نہیں کر رہے ہوں پر میری کانشنس از جنللیس جو ہے وہ ابھی جاگی ہوئی ہمیں ماری نہیں ہے ان لوگوں کی طرح جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے تو میں از کانشنس جنلللیس یہ بول رہی ہوں کہ آپ فیکس پہ بات کیجئے آپ کو انڈیا کو گالیا نکال کی جو حرکت ہیں وہ بھی انڈیا پہ تھوپ رہے ہیں وہ غلط ہے یہ جنلللزم نہیں ہے یہ unethical fake news ہے بائس میڈیا ہے اور illiberal میڈیا ہے جو ہم لوگوں کی ٹریننگ اس طرح کی نہیں تھی ہم لوگوں کو یہ بتا جاتا تھا کہ ریپورٹ کرنا ہے تو صرف فیکس کشمیری پندیت ہوں وہ بھی ڈسپلیس پندیت میری ساری کمیونٹی کو کشمیر سے نکالا گیا پاکستان کی وجہ سے میرے رشتیدار مارے گئے پاکستان کی وجہ سے میرے دوست مارے گئے اور اس کے باوجود میں اپنی پرسنل ہسٹری الگ رکھ کے as a conscientious journalist بات کر رہی ہوں کہ پیکس جو ہے پیکس ڈسٹورٹ ہو رہے ہے اور یہ کمیٹی پیکس جانا نہیں جاتی دیکھئے آپ نے کہا کہ الہان عمر نے آپ کی جنرلسٹک جو credibility ہے اس پر اٹیک کیا میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا کسی پر اٹیک کرنا کسی کی credibility کو میں یہاں پر ایک ویڈیو کلپ آرتی آپ کے ساتھ اور ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا مس ایلس ویلز نے اس کنگریشنل ہیرنگ سے پہلے ایک دن پہلے یا شہر اسی دن کی صبح کو کسی اور سیشن میں بات کی اس میں پاکستان کے جو اوور کی بات ویڈیو بات دن 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 اوور دن دن ده در دن دن ده دن 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 حربا پکستان اور اس طور پاکستان کا ضرور ایلاغی اترین ملتک شرار تایبا اور جای شیر محمد مجھے تو دیکھو دماغی محور مجھے چھواما کرنگی جبرا کیا سپسان این تحرقی وحمد دیارے جنواتا کا خاطب دیارہ میرے دوچ پ låٹمستان سکیں با بھی شکری شکریہ باکستان ان Käتشان سکول مجھے دیارہی ایماری ایساد جنواتا کی نیا One rése verw overboard between two civil-a-governments in 2018 But remain deeply concerned on restrictions of civil society, the media and other groups expressing opposition to the government's policies with pressures on those groups increasing over the past year Pakistani citizens also continue to face human rights abuses and discrimination because of their faith Pakistan's blasphemy laws have resulted and dozens of Pakistanis on death row or serving life sentences in prison with continued discrimination against members of the Ahmadiyya Muslim community. تو آرتی آپ نے اور ویورز آپ نے Miss Alice Wells کی باتشیت سنی جو US Congressional hearing میں آپ کی دوسرے لوگوں کے ساتھ باتشیت ہوئی میں اس کو اتنا اوفیشل لیول پر نہیں دیکھتا میں Miss Alice Wells کی اس باتشیت کو اوفیشل لیول پر دیکھتا ہوں یہ US کا actual point of view ہے چونکہ Miss Alice Wells جو ہیں Assistant Secretary of State Department for South Asian Affairs کی ہیں جو یہ بات کریں گی یا جو Trump کے آفیس سے بات آئے گی وہ ہوگی اوفیشل بات کیا ایسا ہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں بالکل صحیح یہ congressional hearing جس میں میں نے participate کیا اس کی کوئی power نہیں ہے on foreign policy تو یہ جو stand اس committee نے لیا ہے وہ اس کا کوئی influence یا کوئی effect نہیں پڑے گا India US relations پہ India US relations جو ہے وہ Trump administration اور Modi government جو ہے وہ determine کر رہی ہے اس وقت کی کیا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے اس میں Trump administration نے جو ہے clear ایک signal دیا شروعات میں کہ وہ government of india کے ساتھ تھے اور ان لوگوں کو وہ کسی بھی وہ جو article 370 ہے article 35a ہے جو سپیشل سٹیٹیو ریوک کیا جے ان کے کا وہ اس ماملے میں انٹیفیر نہیں کریں گے کیونکہ انڈیا کا وہ اپنا internal اور sovereign ماملہ ہے تو وہاں تک obviously ایک clear line لی ہے US government نے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے یا پڑے گا جو congressional hearing میں نے اٹینڈ کی congressional hearing جو میں نے اٹینڈ کی اس میں ایک ہی بات ساتھ ظاہر ہوتی ہے کہ global left جو ہے وہ اسلامیس کے ساتھ مل چکا ہے اور وہ ایک front تیار کر رہا ہے جو بھی liberal position لے گا جو بھی classical liberal position لے گا جو بھی hindu مسلمان christian sikh hisai جو بھی plural secularism کی بات کرے گا وہ ان کو attack کریں گے کیونکہ اسلامیس کا جو support base ہے ابھی اس دنیا میں وہ صرف left کی وجہ سے آرہا ہے وہ بھی far left وہ mainstream left نہیں ہے democrats جو ہے وہ اتنے بے کوف نہیں ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ سپٹمبر 11 کے بعد جو بش نے attack کیا افغانستان پہ عراق بور بھی بیچ میں ہوا لیکن اوباما نے continue کی وہ ساری policies جو جو بش چلائے جا رہے تھے سپٹمبر 11 کے بعد جس despite یہ کہ اوباما جو ہے انہوں نے کافی oppose کی جو republicans کی تھی against islamism اور against islamist اور against islamist terror تو لیکن جو politics ہوتا ہے جس کا ایک example کل میں نے دیکھا وہ politics ابھی out of power جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ رول ادا کر رہا ہے وہ islamist کو democrats جو ہے جو 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 پار لیفت ہے وہ islamist کو آکسیجن دے رہا ہے وہ اس آگ کو اور بڑھا رہا ہے تاکہ جو سیکلر پلورل پروگریسیو لوگ ہے اس دنیا کے وہ اپنا مو بند کر دے بٹ فورچنیٹلی میں انڈین میں انڈین ہوں میں انڈین ڈیموکرسی کی ایک سیٹیسن ہوں جہاں پہ مجھے لیبرٹی ہے کہ میں جو بولنا چاہتی ہوں مجھے بولنے کا موقع ملتا ہے امریکہ بھی ایک دیموکرسی ہے اور یہاں پہ بھی میں جو بولنا چاہتی ہوں بول رہی ہوں لیکن جہاں تب کی یہ لوکل پولیٹکس کا اور جو نقصر جو ہے لیفٹ اور اسلامیس کے جو یہ کچھ گنے چھنے انسٹیوشن ہے یا گنے چھنے پلیٹفارم سے جہاں وہ پیسے کی وجہ سے پیسے کی بدولت سے اپنا ایک انفلنس لگائیں وہ ہو رہا ہے پر لانگ رن میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ جیت پائیں گی یہ دنیا اسلامیس ٹیرر کو ایکسپ کرنے کے لئے تیار نہیں آپ نے کہ دنیا اسلامیس ٹیررر کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ ایک ریالٹی ہے اور پیچھے آپ جو بات کر رہی تھیں کہ کشمیری مسلم کے کہنے پہ کچھ ایسے لوگ بھی اس ہیرنگ میں آئے جب کشمیری مسلم کی بات اقصریت کشمیری ہوتے ہی نہیں وہ بھی جو کشمیری مسلم پاکستان ہیں وہ بھی وکٹمز ہیں پاکستان کی طرف پہ جو کشمیری مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں زیادہ تر میری طرح کے پنجابی بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں اور وہ بھی پپٹس ہوتے ہیں اور ان میں سے اگر کسی سے آپ آرتی پوچھیں کہ وہ کشمیری زبان کا لفظ بھی بول سکیں تو وہ بول نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیری مسلم تو وکٹمز ہیں بچائرے چاہے بھارت کے کشمیر کی طرف ہو یا جو پاکستان کے قبضے میں کشمیر ہے اس میں ہو تو پھر یہ جو آرکیسٹریشن ہے جو ہو رہی ہے وہ تو پھر پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی ہو رہی ہے کیا میری زمشن یا میرا انیلیسز آپ کو درست لگتا ہے بلکل ٹھیک جو بات یہ ہے جتنے بھی آپ ساؤ کشا کی وکٹمائز کمیونٹیز کو لے لی جے وہ کشمیری مسلمان ہو کشمیری ہندو ہو بلوجستان کے لوگ ہو سندھ کے لوگ ہو کھائبر پکتومبہ کے لوگ ہو جتنے یہاں پاکستان کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ملیٹری اور آئی سائی کی وکٹمائز کمیونٹیز ہے اور ابھی یہ ابھی کی بات نہیں ہے پچھلے ستر سال سے جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کی کریشن ہی اسی لئے ہوئی ہے کہ ان سارے کمیونٹیز کو تباہ کر کے پاکستان ملیٹری جو ہے وہ اپنی existence کو جسٹیفائی کرے پاکستان کو کوئی حق نہیں ہے پاکستان is not a civilization پاکستان is not a community پاکستان is not an ethnicity انڈیا is a civilization تو پاکستان نے جو پچھلے ستر سال میں ان communities پہ persecution کیا ہے احمدیز کو لیجیے شیعہ کو لیجیے پاکستان کے اندر وہ بھی پاکستان ملیٹری کے ہی victimized ہے اور دنیا کو کسی نہ کسی دن اس پہ ایک decision لینا پڑے گا کہ ایک ملیٹری پنجابی ملیٹری جو ہے وہ nuclear بھی ہے اور اس کو اتنی فنڈنگ اتنے arms سب کچھ ہے ان کے پاس اس ملیٹری کو زندہ رکھنے کے لیے اتنی ساری communities کو persecute کیا جا رہا ہے اس ملیٹری کو اپنی existence justify کرنے کے لیے کشمیری مسلمان اپنی قربانی دے سپورٹ جو کر رہے ہیں یا جو پاکستان جو سمجھ دے ہیں کہ پاکستان ہی ان کی ultimate destination ہے وہ بھی میں کہوں گی کہ وہ بھی ان کے victim ہے کیونکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ پاکستان کی ملیٹری جو ہے پنجابی ملیٹری پنجابی مسلم سنی ملیٹری جو ہے جو بیچارے یہاں تو مطلب ignorant ہے یا innocent ہے یا vulnerable ہے یا gullible ہے یہ کہ لیجئے وہ ان کو دکیل رہے ہیں اسلام radicalization کی طرف وہ ان کو دکیل رہے ہیں وہاں بھی school of islam کی طرف وہ ان کو دکیل رہے ہیں ڈیو بندی school of islam جو ہے یا جماعت islami school جو جو جتنے بھی strands of islam جو extremist strands سب پاکستان میں ان کو nurture کیا گیا ہے اور ان کو اتنا بڑھاوا دیا گیا ہے کہ اس کو import کیا export کیا انہوں انہوں نے انڈین کشمیر میں تو یہ ساری communities صرف ایک پنجابی مسلم سنی military کو زندہ رکھنے کے لئے بنائی گئی ہے بہت آخر میں کوئی بات ایسی کہنا چاہیں جو آپ سمیتی ہو کہ میری اور آپ کی گھٹگو میں مس ہو رہی ہے تو ضرور آج کے شو میں اپنے views کے ساتھ شیئر کیجئے آہ تاہیر میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں آپ نے جس طرح سے اکھیلے ہی اتنے سالوں آپ آپ نے کئی سارے ہندوستان کے لوگ اور پاکستان کے لوگ پاکستان کو میں مانو گی نہیں کہ کنٹری ہے وہ پنجابی ملیٹری پر جتنے بھی سب کونٹیننٹ انگیان سب کونٹیننٹ کے لوگ ہیں آپ نے ان کی بارے میں بات کی ہے آپ نے صحیح وکٹیمز اور صحیح پرپیٹریٹرز جنریس فرم سالت اسیا سو نائس اف یو تینک یو آرتی ہم بہت شکر گزار ہیں اور توکو کرتے ہیں کہ کسی وقت آپ کو اپنے سٹوڈیو میں ان پرسن یہاں کینیڈا میں بھی دیکھیں گے اور تینک یو ونس اگیل تینک اتائی آپ نے بات چیز سنی آرتی ابزرویشنز ہیں وہ آپ تک ہم نے پہنچ آئی اور بات چیت آپ کے ساتھ بلا تکلف میں ہم کرتے رہیں گے اسی طرح کے سلکت مسائل پر آج کا بلا تکلف تفسرہ دیکھنے کا بہت شکریہ